اسلام علیکم جی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے گرمیوں میں آپ کا دل نہیں چاہتا کہ دیر تک کچن میں کھڑے ہوں اور بہت زیادہ کوئی اوائلی اور بہت ہی ہی ہیوی قسم کا کھانا بنائیں تو ہلکا پھلکا کھانا بنائیں گے ہم آج بہت ہی مزدار سبزی پلاو اپنی مرضی کے سبزی ڈال کر ٹھیک ہے نا جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیچکی میں ڈال دیں گے تیل تیل ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز ڈال کے اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے بہت اچھے سے گولڈن براؤن کر لینا ہے اور ساتھ سے چمچہ چلائیں گے تو سیم کلر آئے گا ساری پیازوں کے اوپر اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ وہ مزید براؤن نہ ہو اس کے بعد اس میں ڈالیں گے جی ادرک لہسن تازہ کٹا ہوا اس وقت اگر ہم کو اٹھ کے ڈالیں گے تو اس کا زیادہ ذائقہ اچھا آتا ہے اس کی خوشبو بھی زیادہ اچھی آتی ہے اس کے بعد جی گر اب مسالہ پاودر میں نے ڈیڑھ چائے کا چمچ رالا ہے وہ بھی میں تازہ ہی پیستی ہوں پہلے سے پیس کے نہیں رکھتی ہوں اس کے بعد ایک سے دو ٹماتر چاپ کر کے آپ نے ڈال دینے ہیں اور ان کو بھون لینا ہے بھوننے کے بعد آپ اس میں ڈال دیں گے جی لال مرچیں لال مرچیں ڈال کے بھی اس کو بھونیں گے اور اچھا سا مسالہ تیار کر لیں گے اس کے بعد اپنی مرضی کے سبزے ڈالنی ہیں میں نے آلو مٹر اور گاجر ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس اور سبزیاں ہوں جیسے گوبی مطلب پھول گوبی بن گوبی یا اس میں شملہ مرچ وغیرہ بینز ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہ آپ نے تھوڑا سا میں اس کو ڈھک دوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ بسالے میں پک جائے اس کے بعد ڈال دیں گے جی پانی پانی اور نمک نمک میں نے ڈیڑھ چاہے کچھ میں چاہلا ہے جو سبزیوں کے لیے ڈالا ہے تاکہ سبزیاں سالٹش ہو جائیں ان میں نمک چلا جائے اچھا پانی میں نے ڈالا ہے چار کپ وہ میں نے اس لیے ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس دھائی کپ چاول تھے ٹھیک ہے دھائی کپ چاول ڈالے ہیں اور ہمیشہ آپ یہ یاد رکھیں گے ایک فورمولا یاد رکھیں گے کہ ایک کپ چاولوں کے لیے ہمیشہ ڈیڑھ کا پانی جاتا ہے اس سے اچھے چاول دنگ جاتے ہیں اور پھر چاولوں کے لیے نمک میں نے اس کے اندرے ڈال دیا اور اس کے بعد جب آپ کی چاول پکنے لگیں گے اس میں آپ نے چمچ چلانا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں چلانا تھوڑا تھوڑا چلانا ہے اس کے بعد آپ نے نمک اجیسپ کر لینا ہے نمک کم ہو تو آپ ڈال بھی سکتی ہیں اور جب دم پر آنے لگے تو اس میں ڈال دیں گے بھیر ساری ہری مرچیں اور اس کو مکس کر لیں گے اور دم پر رکھ دیں گے چاولوں کو اور جب ہم کھولیں گے تو بہت ہی مزیدار ہمارا سبزی پلاؤ تیار ہوگا پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کریں گے اور گرم گرم اس کو رائتے کے ساتھ سلاح کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے گانش کر دیا تھا ہری مرچوں کے ساتھ آپ نے اگر ہری مرچوں کے ساتھ گانش کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں کرنا تو کیونکہ اندر بھی پڑی ہوئی ہیں تو اگر چھوٹے بچے ہیں گھر میں تو آپ ہری مرچیں بالکل بھی مت ڈالیں اس کے اوپر ٹھیک ہے نا اور آپ یہ دیکھیں میں نے ہری کیونکہ بیماری تو میرے طرح بچے بڑے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہری دھنیاں تھوڑا سے میں نے گانش کی تاکہ دیش خوبصورت لگ جائے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ